آج کا دیانی ہمارا ایمان لوٹنے کے لیے میں چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ہتم کرتا ہو کہ کس طرح آج کا دیانی ہمارے سکولوں میں بڑے بڑے اداروں میں کولنگس میں یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں اور ہماری نو دوار نسل کا ایمان لوٹا جا رہا ہے ہمارے نہور میں گارڈن ٹون جائے رہا ہے گارڈن ٹون میں ایک کولج ہے اس کا رامن سکینز کولج اس کولج کے اندر دو سکی بہنے تھی دونوں اس کولج کے اندر ایر سی سی ایزار رہی تھی دونوں کا پروفیسر جو کہ کارڈنی تھا اب کارڈنی ہو وہ اس کی تبرید نہ کرے یہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کا مشن ہے کہ مسلمانوں کا ایمان تباہ کر دیا جائے اس کا نام تھا امجد اس پروفیسر نے دونوں بچیوں کو تبرید کی کرتا گیا اہرکار سکی یہ نکلا کہ دونوں سمی بہنیں اس کارڈنی نے نعوذر اللہ کہا دیا کی گر لی گھر میں پتا چلا اب برادری میں کو حرام مچ گیا اب ان کو ہوش آئی ان کا باپ دونوں بچیوں پر یہ تھے کبھی کہاں کبھی کسی مولوی صاحب کے پاس کبھی کسی مدر سے گئے کبھی کہاں دو بار میرے گھر میں لے کی آئے دو تین بار میں ان کے گھر میں گیا یہ ساری کتابیں یہ حوالیں یہ ریفرینسز ان کو دکھائے تو یہ دیکھو یہ ہے کارڈنی کا ہی الفیز لیکن وہ دس سے بسنا ہوئی آخر کار کیا ہوا گھر بارے سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہمیں پتا چلا ان پر مرنجوں نے جانتو کا اٹیک بھی کیا ہے کیا ہوتا ایک کان سے بات تو سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی سمجھا سمجھا کے تھک گئے لیکن بات ان کے بھیجے میں نہیں آئی آخر کار کیا ہوا دونوں بچیاں گھر سے نکری پڑھنے کے لئے شام کے دھیرے پھیل گئے بچیاں گھر لوگ کے واپس نہیں آئیں پیدر گئیں ان کی سیدھیوں سے پوچھا کہا آخر کونج آئی نہیں دوستوں سے پوچھا کہا ہمیں نہیں پتا عزیزوں سے پوچھا کہا ہمیں نہیں مار اب ان کی تلاس جاری ہوئی ایک دن دو دن ہفتہ مہینہ بچیاں لا پتا ہیں سارے پاکستان کے کھانوں میں چھان مارا ایٹی سینٹروں میں گئے چیچپا سینٹروں میں گئے باغلہانوں میں گئے حضرتالوں میں گئے کہاں کہاں نہیں گئے بچیاں لا پتا ہیں کدھر گئیں زمین کھا گئیں آسناں دگر گیا آخر کار دیر ماہ کے بعد بڑی بیٹی کی کار انگلین کے نمبر سے جب باپ کے مبائل بھی آئی اس نے کہا باپا آپ کو معلوم تھا ہم دونوں نے کہا کہ یہ تو قبول کر لیا پاکستان میں ہمارے ایرمان کو خبرہ تھا اس لیے ہم نے فیصلہ کیا اب پاکستان لوگ کے کبھی نہیں آئے گی یہ کہا اور مبائل بھی ان کا نمبر اوف ہو گیا اب باپ رو رو کے ٹینشن رہے گے دو بار دل کا دورہ بن چکا اور ماں رو رو کے آنکھوں کا نور دو ایٹی اندھی ہو چکی کہ دو ہی بیٹیاں تھی یہ کار دیا نہیں بیٹیاں بھی لے گئے ان کا ایمان بھی لے گئے اس طرح یہ کار کر رہے ہیں مجھے پڑا بھی ایورسٹی سے